بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی نوکری کے ضرورت نہیں ہے آپ کسی نوکری کے محتاج نہیں ہیں اگر یوٹیوب ہے تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے بالکل بھی کوئی ٹینشن لینے کے ضرورت نہیں ہے آپ بھی دنیا کے کسی کنٹری میں رہتے ہیں چاہے پاکستان ہے چاہے بنگلہ دیش ہے چاہے انڈیا ہے چاہے امریکہ ہے چاہے یورپی ممالک ہے چاہے ارم ممالک ہیں آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی رہتے ہیں چاہے افریقہ کے ممالے میں رہتے ہیں وہاں پر یوٹیوب چلتا ہے تو آپ یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرو اور پیسے کماؤ یہ آپ کی قسمت کا اقراض ہے آپ کسی کے پاس جا کر نوکری کرتے ہو سب سے پہلے آپ کو ڈیوٹی پوچھیں ڈیوٹی صبح سے لے کر شام تک کھانا سب کچھ وہ سب کچھ آپ پوچھیں گے آپ کو یہ بتایا جائے گا اتنی ڈیوٹی اتنی کرنی ہے آپ نے اس کے بعد آپ جانے کا بھی قرائے لگائیں گے اور آنے کا بھی قرائے لگائیں گے اپنی گاڑی آپ کے پاس ہوگی جائیں گے بھی اور آئیں گے بھی اگر یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں میں ساتھ ساتھ آپ کو ساری مثالیں دیتا جوں گا اگر آپ یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہو آپ کو کسی چیز کی کوئی مہتاجی نہیں آپ کے پاس گاڑی ہے تب بھی کوئی ٹینشن ہے یوٹیوب کو کوئی ضرورت نہیں ہے گاڑی کی اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تب بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کو پھر بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر آپ کے پاس بائیک ہے تب بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے تب بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ ایک روم کے اندر بیٹھ کر بھی ویڈیو بنا سکتے ہو آپ ایک بلوگر ہو چاہے آپ گاؤں میں رہتے ہو چاہے آپ بیڑ بکریوں کام کرتے ہو چاہے آپ کے پاس ٹریکٹرز ہیں چاہے آپ کے پاس کوئی بھی انفرمیشن ہے آپ میڈیکل کے شعبہ میں ہیں کسی بھی شعبہ میں ہیں آپ بزنس مین ہیں آپ ایک چینل سٹور پر کام کرتے ہیں آپ کوئی بھی کام کرتے ہو کسی بھی کنٹری کے اندر موجود ہو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ بھی پیسے کما سکتے ہو آپ کو کسی نوکری کے مہتاج نہیں ہے دیکھیں ہم بھی تو آج بیٹھے ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ اللہ پاکہ شکر ہے پہلے ڈیوٹی ہوتی تھی سعودی ریبیہ کے اندر رہتے ہیں صبح پانچ بجے جانا ہے کام پر شام پانچ بجے جاتے ہیں روم پاپس آنے تک یہ ڈیوٹی اگر ہم صبح پانچ بجے سے پانچ منٹ لیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو جو ہم کو لینے آتا ہے وہ چلا جاتا ہے ہم کچھ نہیں کر پاتے ہمارا دن پورا زائع ہو جاتا ہے اگر ہم دیکھیں یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ہمارا دل نہیں کرتا ویڈیو اپلوڈ کرنے کو تو کوئی مشکل نہیں ایک دن نہیں دوسرے دن نہیں تیسرے دن نہیں چوتے دن اپلوڈ کر لیں گے ہماری مرضی ہے ہمیں یوٹیوب کے اوپر کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو آپ مہینے بعد یوٹیوب سے تیس طریق سے پہلے پہلے پیسہ لے لیتے ہو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ کو یوٹیوب پوری دنیا میں پیسے دیتا ہے اور آپ کو ڈالر میں پیسے ملتے ہیں آپ اپنے ملک میں پیسے دیکھیں کمارے ہیں روپے میں مثال دیتا ہوں پاکستان کی آپ پاکستانی روپیز کماتے ہیں ایک دن مزدور ایک آدمی ہزار روپے کماتا ہے ایک مستری دو ہزار روپے کماتا ہے اگر آپ یوٹیوب پر کام کرتے ہو تو آپ کو ڈالر سے پیسے ملیں گے آپ کھائیں گے تو اپنے ملک پاکستان کی کرنسی کے مطابق خرچہ آپ کا پاکستان کے مطابق ہوگا لیکن آپ کو سیلری ملے گی میرکہ کے ڈالر کے مطابق اگر ڈالر کا ریڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ کے پیسے زیادہ آئیں گے تو آپ کو جو آپ کسی کے پاس کام کر رہے ہیں یومیا پر پر ڈے پر مزدوری یا محنت کر رہے ہیں تو آپ کی ڈالر ریڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ کو کس بھی فرق نہیں پڑھنے والا وہ آپ کا مہنگائی service پڑھ گیا بقی یومیا پر جو آپ کو دہاڑی ملتی ہے اجانت ملتی ہے وہ آپ کی اتنی ہی رہے گی اگر یوٹیوب پر کام کرتے ہو تو آپ کو پیسے زیادہ ملیں گے آپ کا ڈالر کا ریڈ زیادہ ہو جائے گا تو آپ کو پیسے زیادہ ملیں گے اگر کام ہو جاتا ہے تو آپ کو اتنے پیسے کام آئیں گے اکاؤنٹ لنک کرتے ہو یوٹیوب کے ساتھ گوگل ایڈسنز کے ساتھ تو وہ آپ کو پیسے ملیں گے اس اکاؤنٹ کے اندر جس بھی کنٹری کا آپ لگاتے ہیں آپ کسی دوسری کنٹری میں کام کرتے ہو جیس طرح کہ میں بیٹھا ہوں سعودیرم میں تو ہمیں پیسے چاہیے پاکستان میں ہم آرزی ہیں یہاں پر ہم دس سال تو پہلے ہی ہو چکے ہیں ہاں پر دس یارہ سال تو اس سے بھی زیادہ گزار جائیں گے تو ایک نہ ایک دن ہم نے اپنے ملک جانا ہی ہے جانا ہی ہے تو کیوں نہ ہم وہ کام کریں جس پر ہمیں مسلسل پیسے ملتے رہیں یہ یوٹیوب وہ پلیٹ فارم ہے آپ دنیا کے کسی ملک میں بیٹھے ہیں تو آپ اپنے پاکستان اکاؤنٹ بینک میں پیسے بین سکتے ہیں آپ کو کوئی تینشن ہے کوئی دکھت نہیں دیکھیں ویڈیو میں یوٹیوب پر سعودیرمی کے اندر اپلوڈ کرتا ہوں دو چینل ہے میرے پاس ایک تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر ویڈیو عرب انفو ہے اور دوسرا میرے پاس چینل ہے اس پر ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اور دونوں سے پیسے کماتا ہوں الحمدللہ کسی کے مہتاجی نہیں ہے کسی کے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مجھے کیا کہتا ہے کیا نہیں میں وہ نہیں دیکھتا مجھے صرف اپنا کام کرنا ہے میں جسٹ پیسے کمانے کے لئے کر رہا ہوں یہ صرف آپ کا منٹ دیکھ رہا ہوں ایک تو میں انفرمیشن دے رہا ہوں آپ کو باقی آپ کی مردی ہے کیا کہتے ہیں اس میں ایک نئے انفرمیشن کے ساتھ ہم ملیں گے آپ کو کوئی بھی آپ کا سوال ہے کوئی بھی کمنٹ ہے اگر آپ سودری بھی ایک اندر فارغ ہے تو میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں اپنے مائیوں کو آپ یوٹیوب کے پر ویڈیو اپلوڈ کرو اور پیسے کماؤ ڈالر کماؤ جو کہ آپ یہاں پر فارغ بیٹھے ہو لوگوں کی ویڈیو دیکھتے ہو اس میں کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا آپ یوٹیوب دیکھو اس پر ویڈیو اپلوڈ کرو پیسے کماؤ نہ کہ آپ ٹک ٹاک دیکھتے رہو کہ لوگوں کی ویڈیو دیکھتے رہو پھر دن میں باتیں کرتے رہو کہ فلان اتنے پیسے کماؤ فلان اتنے منٹ میں اتنے پیسے کماؤ لاتے ہیں آپ بھی کماؤ سکتے ہو اس کے چار کان دو ہاتھ ہیں نہیں ہیں وہ سب کچھ سیم آپ کے برابر ہے وہ بھی دو ہاتھ رکھتا ہے آپ بھی دو ہاتھ رکھتے ہیں وہ کان رکھتا ہے دو آپ بھی رکھتے ہیں آپ کی وہ ہی زبان ہے اس کی بھی زبان ہے ایک نہ ایک دن تو آپ ٹرین ہو جائیں گی ایک نہیں آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو پرسو نہیں تو چوت ضرور آپ کامیاب ہوں گے لیکن ٹرائی ضرور کریں اپنے آپ کو بدلنے کی اگر ایسے رہیں گے کہ میں کر نہیں سکتا میں کر نہیں سکتا تو آپ واقعی کچھ نہیں کر پائیں گے کوئی آپ کے نہیں آپ کے پکڑے گا کہ آپ کرو اگر مثال دیتا ہوں کہ سعودی ریبی میں آپ فارغ ہیں ایک دن آپ کے پاس کام نہیں ہے اگلے دن آپ کو کوئی ٹھوکے دار آ کے روم میں نہیں اٹھا کے بولے گا چلو کام پر آپ اپنی ضرورت کے لیے نکلو گی جو آپ کو ٹیم دیا جاتا ہے اسی ٹیم کے مطابق وہاں نکلو گی تو کوشش کیا کرو میرے دوستو اور بھائیو اگر آپ مجھے یقین جانے بولنے کا پتہ نہیں تھا کہ کس طریقے بولا جاتا ہے یوٹیوب کے اوپر لیکن الحمدللہ الحمدللہ آج میں کیمرے کو فیس کر سکتا ہوں کیمرے کے ساتھ بول سکتا ہوں اگر میں بیک میں سچ بتاؤں آپ کو میں بیک کیمرے سے ویڈیو بناتا ہوں تو میرے سے بنتی نہیں ہے کیوں آج مجھے کیمرے کے سامنے بولنا پڑ جاتا ہے میرے کو کوئی ہچکچاہت محسوس نہیں ہوتی اس لئے میں کیمرے کے سامنے بولواتا ہوں بیک کیمرے سے میرے سے بولیں نہیں جاتا پتہ نہیں کیا وجہ ہے اس سے پہلے جب میں 2019 سے ویڈیو پہلی بنائی تھی تو میں کیمرے کا فیس نہیں کر سکتا تھا میرے سے ویڈیو بنتی نہیں تھی مجھے شرم بہت آتی تھی میں کئی بار ویڈیو بناتا تھا پھر ڈلیڈ کرتا تھا پھر ڈلیڈ کرتا تھا پھر بناتا تھا اس طرح کی ہوتا تھا نیٹ یہاں پر فری ہے کئی بار یوٹیوب کے اپر ویڈیو اپلیڈ کے پھر شوٹ دیا ویڈیو اپلیڈ کے پھر شوٹ دیا کہ یار میرے ویڈیو کون دیکھے گا اتنی یوٹیوب کا ویڈیو موجود ہیں کون دیکھے گا لیکن نہیں یوٹیوب آپ کو دیکھتا ہے آپ کام کرو گے تو یوٹیوب آپ کو پرموٹ کرے گا کسی کی کوئی محتاجی نہیں آپ کو نوکری کی کوئی ضرورت نہیں یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرو گو تو یقین جانے آپ کو کسی نوکری کی محتاجی نہیں ہوگی اللہ حافظ اللہ آپ اپنا بزنس سمجھے کر رہے ہیں آپ گھر میں بیٹھے ویڈیو بنائیں آپ بلوگنگ کریں آپ کوئی بھی انفرمیشن جاتے ہیں تو اسی کا مطابق ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دیں یہ تھی ہماری انفرمیشن آپ کے سعودی ریویہ اندر رہتے ہیں تو ضرور میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ پھارے گئیں آپ کے پاس کام نہیں ہے تو ویڈیو اپلوڈ کریں یوٹیوب کے اوپر جلدی کریں لیٹ مت کریں جتنی لیٹ ہو رہی ہے یقین جانے کہ آپ سوچیں گے یار میں نے اتنی لیٹ کیوں کی اس سے پہلے میں یوٹیوب پر ویڈیو کیوں نہیں اپلوڈ کرنا سٹارٹ کی 2019 سے میں نے بنائی ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کر دیں تو اس وقت میں دیکھا ہوں لوگ اتنی پیسے کمارے ہیں میں کیوں نہیں کما پایا مجھے پہلے کیوں نہیں پتا چلا بس ٹھیک ہے نصیب کی بات ہے چھوڑو وہ جو گزر گیا وقت آنے والے وقت ان کے بارے میں سوچو ویڈیو اپلوڈ کرنا سٹارٹ کر اور پیسے کماؤ ملیں گے نئے ویلوگ میں نئے انفرمیشن کے ساتھ تب تک تھی محمد صدق اجازت اللہ حافظ اپنا خیار رکھے غدوں میں یاد رکھیں گے ان پردیسیوں کو آلانے کے بعد